آپ کو براہ راست لیے شلتیں اس وقت اصد عمر میڈیا سے بات کر رہے ہیں سر عمر ایوب صاحب نے اپنی پارلیمنٹ کی سپیچ کے اندر وہ کارٹون بھی دکھا ہے پھر انہوں نے مجھے بھیجا بھی نو فروری دو ہزار اٹھارہ کو یعنی مسلم لیگ نون کی حکومت کو ساڑھے چار سال سے زیادہ پورے ہو چکے تھے ایک اخبار میں کارٹون چھپا پاکستان کی معیشت لیٹی ہوئی ہے ہڈیوں کا ڈانچہ بلی ہوئی ہے اور آئی ایم ایف کی ڈرپ لگی ہوئی ہے تو یہ یہ معیشت تھی تو اب وہ ڈانچہ جو ہے اس میں تھوڑا بزن آنا شروع ہو رہا ہے لیکن تفصیلات انشاءاللہ تیس تاریخ کو جس وقت ہم پیش کریں گے منی بل جو میں پہلے کئی دفعہ سب جا چکا ہوں وہ عوام پر ٹیکس لگانے کے لیے نہیں وہ ایکسپورٹ کو بڑھاوا دینے کے لیے وہ سرمایہ کاری کو بڑھانے کے لیے بزنس کے لیے کاروار کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے اور معیشت کا پیہ تیس کرنے کے لیے انشاءاللہ تالہ ہمیں اقدامات پیش کریں گے تفصیلی بات اس دن ہوگی سیٹ پیک کے طرح کافی سارے پروجیکٹس بند کر رہی ہے اور وہ کیوں بند کیا جارہے ہیں کیا سیسے بڑھاتے ہیں یعنی یہ وہ پروجیکٹس ہیں جو پہلے فائنلائزی نہیں ہوئے تھے آپ کو پتا ہے کہ جو امپورٹڈ کول کے اوپر جو پروجیکٹس ہے وہ آگے ہم بالکل ایسے پروجیکٹس نہیں کرنا چاہتے لیکن انشاءاللہ تالہ جو سیٹ پیک کو ہم نیکسٹ اب سطح کے اندر لے کے جا رہے ہیں کہ وہ انفرسٹرکچر کے پروجیکٹس کے بعد اب اگلی جو سٹیج آنے والی ہے اس کے اندر سنتی پیداوار پہ تجارت پہ اس کے اوپر جو ہے وہ فوکس ہوگا اور انشاءاللہ تالہ برپور طریقے سے اور تجیب بنایا بنیاد کے کام کیا جائے گا اسد عمر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ پچیس جنوری کو ایکنکی میٹنگ بلالی ہے جس میں فیصلہ کیا جائے گا عدالت کا جذبہ بول رہا ہے معزز جج صاحبان یہ چاہتے ہیں کہ پانی کا مسئلہ حل ہو اور ڈیم بنے پاکستان کی معیشہ دھانچہ بنی ہوئی تھی اور آئی ایم ایف کی ڈرپ لگی ہوئی تھی